موسیقی سبسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس چینل ریویو بازار میں ایک بار پھر سے دوستو بھارتی سینیما میں سب سے بڑی بلوگ بشٹر دے چکے ایس ایس راجہ مولی کی فلم ررر کا سبھی کو کافی بے سبری سے انتظار ہے اس فلم کے لیڈ میں دوستو آپ کو بولیوٹ سینیما کے سب سے بڑے سپرشٹار اجے دیون کے علاوہ تیلگو سینیما کے دو بڑے سپرشٹار اینٹیار راما راؤ یعنی کی جنیر اینٹیار اور رام چرن نظر آنے والے ہیں وہیں ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے دوستو اس فلم میں بیوٹیفول اور کافی ٹیلینٹڈ آلیا بھٹ دوستو بتا دے آپ کو کہ لگبک ساڑھے تین سو کروڑ کے بجٹ سے بننے والی اس ایپک ہسٹوریکل ایکشن فلم کو آل اور انڈیا میں آٹھ جنوری کو دوہزار اکیس میں ریلیز کیا جانا ہے جس کی اوفیشل آنانسمنٹ کچھ دنوں پہلے ہوئی بتانے چلے دوستو آپ کو کہ پہلے اس فلم کو اسی سال ریلیز کیا جا رہا تھا لیکن کچھ اور ایڈٹنگ ہونے کی وجہ سے دوستو یہ فلم انڈین بوکس آف سپار اب دوہزار اکیس میں ریلیز ہوگی بتانے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم سے جوڑی ایک بڑی نیوز ابھی ابھی سامنے آئی ہے جس میں دوستو اس فلم نے باہو بلی ٹو کے ایک بڑے ریکارڈ کو اپنے ریلیز سے پہلے ہی توڑ دیا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ آندر پردیشو تیلنگانہ سرکیٹ سے یہ فلم 215 کروڑ روپے سے زیادہ کی ریکاوری اپنے ریلیز سے ایک سال پہلے ہی کر چکی ہے جس میں دوستو 75 کروڑ روپے اس فلم کو ملے ہیں نظام سے آندرہ سے ملے ہیں لگ بک 100 کروڑ روپے وہی دیودار سے ملے ہیں لگ بک 40 کروڑ روپے یعنی کہ دوستو ایک یہ نیا ریکارڈ ہے جو کہ یہاں پر آر 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 کے نام ہونے جا رہا ہے ساتھی میں دوستو آپ کو بتا دے چلے کہ اس فلم نے کرناٹک مارکیٹ میں بھی ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے جہاں پر اس فلم کے جو رائٹس ہیں وہ لگ بک 50 کروڑ روپے میں بیچے جا چکے ہیں کیرل میں اس فلم کے رائٹس لگ بک 15 کروڑ میں بھی کہیں ساتھی میں اس فلم کے جو اورسز رائٹس ہیں وہ بھی لگ بک 70 کروڑ سے زیادہ میں بیچے جا رہے ہیں بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ آر 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 ایڈیا کی پہلی ایسی فلم بن رہی ہے جو کہ ایڈیاں باکس آفیس اور ویدیشی باکس آفیس پر ملا کر ریلیز سے پہلے ہی 400 کروڑ کی پری ریلیز بیجنس کر رہی ہے یعنی دوستو یہاں پر ریلیز سے پہلے ہی اس فلم نے باہو بلی 2 کا ریکوڑ توڑ دیا ہے اب یہاں پر بات کی جائے دوستو اس فلم کے ہندی رائٹس کی تو دوستو ہندی میں اس فلم کو شاید دیشٹریبیوٹ کر سکتا ہے تی سیریز یا پھر درما پروڈکشن اگر درما پروڈکشن اس فلم کو لیتا ہے تو اس فلم کی جو پرائز ہوگی وہ لگ بگ 200 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہو سکتی ہے بہت دوستو ٹی سیریز اگر اس فلم کو لیتا ہے تو اس فلم کی پرائز لگ بگ 1500 کروڑ سے زیادہ کی ہو سکتی ہے پہلے دن کے باکس آفیس پریڈکشن کے بات کی جائے تو دوستو جس طرح کا ہائپ یہاں پر اس فلم کے لیے بنا ہوا ہے اس حساب سے تو یہ فلم ایڈین ہیشٹری کے سارے ریکوڑ توڑ سکتی ہے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ساؤت فلموں کا پہلے دن کا جو کلیکشن ہوتا ہے وہ کافی زیادہ رہتا ہے یہ فلم دوستو ایڈیا کی سبھی باشنوں میں ریلیز ہونے والی ہے یہی وجہ ہے دوستو کہ یہ فلم ایڈین باکس آفیس پر اپنے پہلے ہی دن لگ بگ 200 سے 300 کروڑ کی کمائی آسانی سے کر سکتی ہے وہی دوستو بعد میں اس فلم کے جو ریویس ہوں گے وہی اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس فلم کا جو لائف ٹائم ہوگا وہ کتنا جائے گا اگر اس فلم کو اچھے ریویس ملتے ہیں تو یہ فلم ایڈیا کے دوسری فلم ہوگی جو کہ 1000 کروڑ کے کلب میں اپنے پہلے ہی رن میں سامل ہوگی ہوئی دوستو اور اسیز مارکیٹ میں بھی یہ فلم لگ بگ 400 سے 500 کروڑ کی کمائی کر سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو RRR کا جو پہلے دن کا کالیکشن ہوگا وہ کتنا ہوگا 200 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ کا آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور باکس آفیس سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے آپ کے اپنے اس چینل ریویو بازار کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواز جائے ہن جائے بھارت